رات کے دس بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت رمضان المبارک کے دوران غریب عوام کو امداد فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے وزیراعظم نے سہار اور افتار کے عوقات میں سارفین کو بجلی اور گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے ہدایت کی ہے کراچی میں پاکستان سوپر لیگ میں ملتان سلطانز اور کوئٹا گریڈی ایٹرس کے درمیان میچ جاری ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں بشمول تجارت، دفاع، رابطہ کاری اور ثقافت میں باہمی تعاون میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے وہ ترکیہ کے صفیر ڈاکٹر محمد پکیسی سے گفتو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلامباد میں وزیراعظم سے خیص سگالی ملاقات کی انہوں نے زور دیا کہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات مجدرکہ تاریخ، مذہب اور ثقافت پر مبنی ہیں اور انمٹھ ہیں وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کو دو طرفہ تجارت کے ذریعے تجارت کا سارانہ حدف پانچ ارب ڈالر حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ترکیہ کی جانب سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں مظلوم عوام کی منسلسل حمایت اور عظم کو سراتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ٹی برامداد میں اضافہ کیلئے جامعہ لائے عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے آج اسلامباد میں آئی ٹی اور ٹیلی قوم کے شعبے سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو آئی ٹی برامداد میں تعلیم اور ہنر سکھائے جائیں گے اور نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے ضروری صورتیں فرام کی جائیں گی وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں آئی ٹی کی صندت کے لیے جو منصوبیں شروع کیے گئے ان کے مضبط نتائج برامد ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ روان سال آئی ٹی برامداد کا متوقع حجم تین ارب ڈالر سے زائد ہے شہباز شریف نے کہا کہ خصوصی ٹیکنالوجی زون سے متعلق بھی ایک جامعہ رپورٹ تیار کر کے انہیں پیش کی جائے وفاقی وزراء رانہ تنویر حسین اور عطاولہ تارر نے آج اسلامباد میں یوٹیلٹی سٹور کا اچانک دورہ کیا انہوں نے قیمتوں اور رمضان مبارک کے دوران لوگوں کو ریائیتی نرخوں پر فرام کی جانے والی اشیاء کے مایار کا جہدہ لیا اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے سنت و پیدابار کے وزیر رانہ تنویر حسین نے کہا کہ رمضان ریلیف پیکج کے تحت سارفین کو یوٹیلٹی سٹور پر خصوصی ریائیت دی جا رہی ہے اطلاعات و نشیات کے وزیر عطاولہ تارر نے کہا کہ حکومت رمضان مبارک میں نادار لوگوں کو ریلیف فرام کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے اعلان کردہ رمضان پیکج کے تحت ریائیتی نرخوں پر لوگوں کو اشیاء خرد و نوش فراہم کی جا رہی ہیں وزیر توانائی مصدق ملک نے ہدایت کی ہے کہ سہار اور افتار کے وقت میں سارفین کو گیس اور بجلی کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے آج اسلامباد میں اپنا عوضہ سمالنے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام کو سہولت دینا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ گردشی قرضے کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ گیس اور مادنیات کے شعبے میں مقامی اور غیر ممکن سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولیات فرام کی جائیں گی پاک بیری اور پاکستان میری ڈائم ایجنسی نے چار لاپتہ ماہ گیروں کی مہیتیں برامت کر لی ہیں جو گزشتہ ہفتے ہنجبروک کریک میں اپنی کشتی الڑ جانے کے بعد سمندر میں بہ گئے تھے اس سے قبل گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے چودہ ماہ گیروں میں چھے ماہ گیروں کی مہیتیں ملی تھیں جبکہ گزشتہ اتوار کو چار مہیتیں برامت کی گئی تھیں برطانوی نشریاتی ادارے نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں آزادی صحافت کی مقدود شورتحال اور وہاں صحافیوں کو درپیش مسائل کو جاگر کیا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوزار انیس میں مقبضہ علاقے کی خصوصی حصیت ختم کرنے کے بعد سے بھارتی حکومت صحافیوں کو دمانے کے لیے کئی حدکنڈے استعمال کر رہی ہے ریپورٹ میں صحافی آجتے سلطان کا حوالہ دیا گیا ہے جسے گرتاری اور زمانت کے گرداب میں مسلسل پھنسایا جاتا رہا اسے ایک مقدمے میں زمانت ملتی تو رہائی کے چند گھنٹوں بعد ایک اور مقدمے میں گفتار کر لیا جاتا ہزاروں جہودی آبادکاروں نے اسرائیلی افواج کی معیت میں مقوضہ مشقی وید المقدس میں مسجد اقصہ پر دھاوا بول دیا جبکہ فرستینیوں کے مسجد کے آہتے میں داخل ہونے پر پابندی آئد ہے جہودیوں کی طرف سے رمضان شروع ہوتے ہی مسجد اقصہ پر حملوں کا سسلہ تیز کر دیا گیا ہے کراچی میں پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطان نے کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے خلاف اب سے تھوڑے در پہلے تک بارہ اشاریہ تین آورز میں تیرانویں رنز بنایا تھے اور اس کے دو کھلاڑیا اٹھ ہوئے تھے اس سے قبل کوئٹا گلیڈیئیٹرز نے ٹاؤس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا خبریں خاتم ہوئیں مزید خبروں ترجمہ کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملازہ کیجئے